سرم جی آپ نے بہت اچھا کوئی سنا رہے دیتا ہے میں اپنے کمرے میں گمسم تنہا اداس بیٹھا تھا دیکھ اداس مجھے بے چین سوچ میری لے گئی مجھے میرے گاؤں کی گلی میں پھر آیا جھوکا جو بچڑی یادوں کا پھر آیا جھوکا جو بچڑی یادوں کا اڑتا زرہ زرہ میری دھرتی کا صورت ماں میرے سامنے اکھڑا لرزہ تاری ہو گیا چپ تھی ماں میں خاموش تھا مہا یہ جانے وا تھا مچانک ماں مل گئی دم گھٹ رہا تھا خاموشی کا صبح تھی ممتہ نے پھر چپی توڑی اب اور نہ تڑپا آ میرے بچے آ میرے گلے لگے اور میں بلگتا کسی بچے کی طرح ماں میری ماں کہہ کر ماں سے جالے پھٹا مہا کی نرم گھوڑ میں نین سی آنے لگی ماں نے سر سہلا تو ہے کہا وہ دیکھ دھرم گاؤں کے بچے بھوڑے سر نے کھڑے تس سے ملنے کے لیے جا ان سے میرا مہا چلا گیا پھر گلے شکوے جذبات بھرے ہونے لگے تو آئے نہیں یاد تو گنزی کئی دیں انتظار کرتے ہی چھلے گے پھر گلے شکوے جذبات بھرے ہونے لگے نم ہو گئیں آنکھیں میری آنسوں ان کے بھی بہنے کے لئے بہت اور پھر سکول جاتے بچوں میں خود کو دیکھ لیا کیا بات رہا نہ گیا آواز جی دھرم دھرم دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا کیا بات اٹھا لیا باہوں میں بھینچ لیا سینے سے لپٹتے ہی گلے وہ رو دیا واہ واہ کہاں چلے گئے تھے کیوں چلے گئے تھے اب چھوڑ کے نہ جانا مجھے بہت خود ڈب ڈبائی آنکھوں میں پھر پگلتے پگلتے سب کچھ بگل گیا میں اپنے کمرے میں گمسم تنہا اداس بیٹھا تھا تنہا ہی آنسو پونچ رہی تھی تنہا ہی آنسو پونچ رہی تھی کہتے ہوئے بھول جا دھرم تیرا وہ ماسوم مازی اب کبھی لاوٹ کے نہ بہت خرم بہت خرم بہت خرم بہت خرم ایمید شکریہ